نمازکار ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے کرموں پر بھروسہ رکھیں اپنے بھاگے پر نہیں تو پنچانگ جانی اور اس کے بعد آج کے دن آپ سب کے کرم کیا ہونے چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بتائیں گے آج دو مارچ دوہزار بیس ہے اور سوموار کا دن شریف وکمی سموت دوہزار چھتر ہے اور شک سموت انیسو اکتالیس پاگن واس چل رہا ہے اور شکل پکش سپس میت تھی ہے دوہر بارہ بچ کر تری پن منٹ تک اور اس کے بعد عشمیت تھی کرتی کا نقشت رہے سبح اٹھ بچ کر پچپن منٹ تک اور اس کے بعد روہنی نقشت آج بھدرہ ہے دوپہر بارہ بچ کر تری پن منٹ سے دیر رات ایک بچ کر ستائیس منٹ تک خول確رہ بارہ بچ کر تری پن منٹ سے اور استانی کا عرام بھو رہے تو آج کا دن آپ کو کریب سے جانتے ہیں اسے تھوڑا دوستی کر رہا ہے آپ کی جوتش گروہ کی مدد سے اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ بلکل نہ کریں میں شراشی والوں کی عارتک ستی ٹھیک ہے اور اپنی سمردھی کو بڑھانے کے لیے کئی طرح کی بھی کلپ ہیں آپ کے سامنے یہی چیز زندگی میں پریٹنا دیتی ہے کہ کچھ بہتر کر لیا جائے اسی وجہ سے اپنی کوششوں سے آپ اپنے کام یا کاروبار کو اور مضبوط کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سامنے لوگوں سے ملتی ہوئی اچھی صلاح کو مان لیں اور لوگوں سے تال میل بھی بنائے رکھیں اس اچھائی کا ایک اچھا فل یہ بھی ملے گا کہ آپ کے لیے بھاگشالی برسیتیاں اپریں گی جو آپ کی خوشیوں میں اضافہ کریں کسی زمین جائے داد سے لاب کمانے کے ذریعے بھی بنتے چلے جائیں کیا نہ کریں اس سامنے لوگوں کی اچھائی کو کسی ایسی نظر سے نہ دیکھیں کہ آپ ان پر شک کرنا شروع کر دیں اس لیے ہر چیز کی اچھائی اور گہرائی تک جانے کی کوشش کر لیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر ایک کو کمی کی نظر سے دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا رشب راشی والے ہی سمجھ لیں کہ محنت سے زندگی میں آگے بڑھنا اچھی بات پر اپنی محنت کی وجہ سے اپنے اندر کسی بھی طرح کا اہم پالتے چلے جانا ٹھیک نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ایک اور تو آپ لوگوں کو اپنے خلاف کرتے چلے جائیں گے اور دوسری اور آپ سے گلتی بھی ہوتی چلے جائے گی اس لیے اپنے ویوہار میں بہت ساری وینہ مرتبھی لانے گا کیا کرنا چاہی سامنے ویچاروں کے مدبھیج سے بچ کر نکل جانے کا سمجھ کیونکہ کوئی بھی تقرار آپ کی مشکلوں کو بڑھا سکتا ہے یا آپ کے لیے نقصان جیسے استیتی پیدا کر سکتا ہے ایسے ہی کسی سمجھ میں اپنی آرثک استیتی کو سنبھالے رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں پہلے سے ستار کھو جائیں تاکہ کوئی آپ کا غلط فائدہ نہ اٹھانا شروع کرتا ہے خاص کر اگر آپ کو پیسے سے جڑا فیصلے کرنے کے لیے اکسار آیا کوئی تو آپ کوئی غلطی نہ کریں کئی بار بڑے بڑے ٹیمٹنگ آفرز ملتے ہیں خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں وہاں پر آپ کو بچنا ہے چوک ہو سکتی ہے اور وہ مت ہونے دیجئے گا سر آگے بڑھتے ہیں سوال کے ساتھ سوال ہے پوجا کا پوجا چوہان 19 نومبر 1991 3 بچ کر 15 منٹ صبح ان کا جن ہوا ہے الور راجستان بانکنگ ایگزامینیشن میں اپیر ہو رہی ہیں تین سال سے سفلتہ ان کو کب تک ملے گی یہ آپ سے جاننا چاہتی پوجا آپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور مین راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے برشبتی کی مارچ دوزار اکیس تک پچھلے تین سال سے جوب پانے کی آپ نے کوشش کی تیاری بھی کی ہے پر سفلتہ نہیں مل پا رہی تیاری کے باوجود جب سفلتہ نہیں ملتی تو آئیس بات کو سمجھ لیجئے کہ ابھی جوب ملنے کا سمیں نہیں آیا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور اپنی تریاری کو اور مضبوط کرنا پڑے گا اب سے ایک سال کے بعد ایسی زمبابنہ بنتی چلی جائیں گی پر اس دوران آپ کو لگاتار محنت کرنی ہوگی اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی سمیں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اس لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کو ابھی بھی کتنی زیادہ تیاری کرنی ہے دیکھیں تیاری آپ کی مکمل تھی اچھی تھی لیکن جوب کا سمیں نہیں آیا تھا آرہا ہے ایک سال میں آپ کی جوب کا سمیں آرہا ہے بس اپنی تیاری کمزور مت ہونے بھی جیگا آگے بڑھیں گے ہم اگلے سوال کے ساتھ سوال ہے نوپور نیہاری کا کا ساتھ مہی 1993 شام کو پانچ بچ کر سیتہالیس منٹ بھاگلپور بیہار میں ان کا جن ہویا ہے کمپنی سیکیٹری ہیں اچھا فائنل یار میں ہیں اب دوہزار بائیس میں کچھ ویرس تھیں اس لئے کلیر نہیں کر پہنی لاسٹ جو کارس تھا تو دوہزار بائیس میں یہ اپیر ہو سکتی ہے کیا یہ کارس پورا ہو پائے گا اور کیا یہ ڈیریکشن سہی ہے جس ڈیریکشن میں آپ آگے بڑھ رہی ہیں تو اب تو آپ بلکل مکام پر پہنچ گئی اور اب اس کو سوچنے کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا ابھی ایک ان کے مطر ہیں جو چارڈ کاؤنٹ ہیں ان کے پامے کام کر رہی ہیں بھائی کا خرش بھی اٹھا رہی ہیں گھر کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں جو مطر ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن جاتی الگ الگ ہے جس کو لے کر ان کے پتا جی تیار نہیں ہے ایک تو یہ کریئر کب تک بنے گا دوسرا جو دوست ہیں جن کے ساتھ شاڑی کرنا چاہ رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے تو آسا اُلجی ہوئی ہے نوپور آپ کی کنڈلی ہے جی تولہ لگن کی اور ویششی کراشی کے آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی کتو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے چندرما کی جون دو ہزار بیس تک جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ پڑھائی بھی کر رہی ہیں کمپنی سیکریٹری بننا چاہ رہی ہیں ساتھ میں لوگی کر رہی ہیں بہت اچھی بات پر پھر بھی آپ نے کہا کہ سمیں نہیں ملتا ہے کام کے ساتھ اتنا پڑھ نہیں پاتی ہیں اور سمیں بھاگتا چلا جا رہے ہیں دیکھئے پڑھائی کو پورا کرنے میں آپ کی کنڈلی کسی بھی طرح کی کمی نہیں درشاہتی آپ کو ہی سمیں نکالنا ہے آپ کو ہی تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے اور یہ سب کچھ سمبھو ہے اگر آپ اس لگن کو بنائے رکھیں اور جو خو سکتا ہے اور جون سے دسمبر دو ہزار بیس میں آپ کو سفلتہ بھی نہیں سکتا ہے آپ نے کہا کہ آپ اپنی اچھا کی شاہدی کرنا چاہ رہی ہیں دیکھئے وہ ہو سکتا ہے دو سال کے بعد پر اس دوران آپ کو پہلے اپنی جوب کی اور زیادہ دھیان دینا ہوگا اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اور زیادہ محنت ہوگا نوپور آپ بہت زیادہ علج گئی ہیں شاہد بہت ایموشنل ہیں آپ اس لیے دیکھئے سب سے پہلے سب سے ضروری آپ کا کریئر ہے اور کریئر اسی سال جون میں آپ کا بن سکتا ہے تو پوری محنت جھوک دیجئے یعنی کئی فرنٹس آپ نے کھول رکھے ہیں اس رشتے پہ بھی آگے بڑھ سکتی ہیں ایک ایک کر کے جب چیزیں گرم ہوں تو کنارے سے بڑھنا چاہے آگے بڑھتے ہیں اور ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں مِتھون اور کر کی تو دیکھتے ہیں کیسا ہے دن اور کیا کریں کیا نہ کریں مِتھون راشی والے ہی سمجھ لیں کہ جلدبازی میں لیے گئے فیصلے کسی بھی ویکتی کو مشکلوں میں ڈال سکتے ہیں ایک اور تو اپنوں کی بڑھتیوں ضرورت ہیں جنہیں پورا کرنا دوسری اور اپنے لیے نقصان کی سیتھی بناتے چلے جانے سے بھی بچنا ہے اس لیے بہت ساری ونمرتہ اور بہت سارا دھیارے بنائے رکھنے کی بھی ضرورت کیا کرنا چاہیے سمجھ میں زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو اپنے اندر جنون پیدا کرنا ہوگا اور یہ سمجھ آپ کی کوششوں کا پورا فل دے گا پر اپنے ویچاروں کو بہت ونمرتہ سے کہنے کی ضرورت پڑے گی اپنے پردرشن کو اس سمیں بہتر کر لینے سے فائدہ ضرور ہوگی کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے ہی ویچاروں کو بہت زیادہ سخت بنا کے آپ لوگوں کی پرتی کسی بھی طرح کی دویش کی بھاونا نہ رکھیں اگر کسی بھی طرح کا من موٹاو ہے تو بھی آپ لوگوں سے کوئی فاصلے نہ بڑھاتے چلے گی کرک راشی والوں کی پیسے کی بڑھتی و ضرورتوں کی وجہ سے اپنی آرثک شتی کو مضبوط کرنا بہت ضرورت ہے کیونکہ اپنی بھوشش کو سنشت کرنے کے لیے بھی آپ کو اس سمیں کئی چیزوں سے جوجنا پڑ سکتا ہے اس لیے اپنی پراتمیتہوں کو سمجھتے ہوئے ہی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھتے ہوئے آپ کو کام کاج کے لیے بھی سمیں نکالنا ہوگا کیونکہ کام کاج کے شیطر میں کئی طرح کے دباہ بڑھتے چلے جا رہے جس کی وجہ سے آپ کے پردرشن پر برا حصر پڑ سکتا ہے اس لیے اپنی بڑھتی ہوئے اچھاؤں کو بھی تھامنا ہوگا اور لوگوں سے تالمل بنانے کی بھی کوشش کرنے کیا نہ کریں اس سموں میں حالات اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے پریشان کر رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ دھوکی نہ ہوتے چلے جائیں ہر چیز سے کوئی نہ کوئی پریر نہ لی جا سکتے اپنی مشکلوں کی وجہ سے اپنی کوششوں کو کمزور کرتے چلے جانا اس میں دیکھیں اپنی کوششیں بنایا رکھئے مشکلیں ہیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں لیکن مشکلوں کی وجہ سے آپ کی کوششیں کمزور ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سنگھ اور کنیا راشی اب آپ کے بارے میں سمجھنا چاہیے جو تشگروز ہے کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں آج سنگھ راشی والوں کی کام کاج کی ستھی ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے وہ تیجت ہوتے چلے جانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی اپنے حالات کو سنبھالے رکھنے کی ہی سرورت کیا کرنا چاہیے سمجھے پیسے کی ستھی بھی ٹھیک ہے اور اپنی سمردھی کو اپنوں کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے زندگی کی خوشیاں اسی بات پر نربھر کرتی ہیں کہ آپ اپنوں کو کس روپ سے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ سمجھ کچھ ایسا ہے جس میں کوئی پیار کا رشتہ پنپ سکتا ہے کیا نہ کریں اس سمجھے کسی بھی اچھی بھلی استطیق میں کمیاں نکالنے کے عادت نہ ڈالے کیونکہ ایسا کرنے سے رشتوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے لوگوں کے پرتی آپ اچھا سوچتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہے پر کسی بھی کارنوش لوگوں کو اپنے خلاف کرتے چلے جانا اس میں ٹھیک نہیں کنیا راشی والوں کے لیے آمدنی کے ذریعے بنے ہوئے بھی طرح کا بڑا جوکھیں اٹھانے سے بھی بچنا ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھے بچت سے جڑے فیصلے بہت دھیان پورک لے نہ ہوں گے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی گلتیوں بھرا سمجھ ہیں اس لیے اپنے پیسے کو کہیں فساتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا لوگوں کو ناراض کرتے چلے جانے سے بھی مشکلیں پیدا ہو سکتے ہیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں زندگیے کے سکھ اور سکون کو کسی بھی طرح کی گلت فہمی کی وجہ سے بگڑھنے نہ دیں مشکل بھرے سمجھ میں اپنے ویچاروں کو بار بار بدل کے اپنا نقصان کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں جب سمجھ مشکل ہوتا ہے تو ہم بہت فکل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں بہت جلدی جلدی اپنے ویچاروں کو بدلنے لگتے ہیں اور یہی نہیں کرنا ہے آپ کو آج سوال لینا ہے ہمیں سوال ہے پراشی کا پراشی شرما 1 ستمبر 1998 11.30 منٹ رات میں ان کا جن ہوا ہے دھائپورا آگرہ آگرہ میں ان کا جن ہوا ہے جاپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں ان کو ایک سال کا ایکسپیرینس ہے سپانش لانگویج میں سپورٹ ہیں کب تک ان کو اچھی نئی نوکری ملے گی یہ آپ سے جاننا چاہتی ہیں پراشی آپ کی کندلی ہے جی رشب لگن کی اور دھنوراشی کی آپ کی مہترشاہ چل رہی ہے جی سوری کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی ستمبر 2020 آپ نے کہا کہ آپ سپانش لانگویج ایکسپورٹ ہیں اور نئی جوب کی تلاش ہے آپ دیکھیں مئی جون 2020 میں آپ کو ایسا موقع مل سکتا ہے لیکن کمیاں کیا ہیں پہلے ان کمیوں کی اور دھیان دینا ہوگا تاکہ آپ کو آگے وہ سٹیبلیٹی مل سکے وہ اچھائی مل سکے اپنے کیریئر میں جو آپ چاہر ہیں آپ کو اپنی بھاوکتا پہ اور اپنی نکارت پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو نیگیٹیویٹی ہے یہ انسان کا سوکھ اور چین چین لیتی ہے اور زندگی میں کچھ بھی کرنا اور آگے بھڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان کمیوں کی اور تھوڑا سا دھیان دیجے اور مئی جون 2020 میں جو بھی نئی جوب ملے اس کے بارے میں اپر سوچ دیجے دیکھیں مئی جون 2020 میں آپ کو کریر بنانے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو اپنے اموشنز پر اپنی بھاوناوں پر تھوڑا نیانترن نہ لکھنا ہوگا آپ کو اور اموشنل ہونا بھی کبھی کبھی شعٹ کمی یعنی کمزوری بن جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی راحل شرما کا سوال ہے 9.11.1987 فارید قورٹ میں ان کا جن ہوا ہے پنجاب میں پانچ بچ کر بیس منٹس ہوگے بزنس کر رہے ہیں؟ کوئی خاص چل نہیں رہا ہے جواب سے ریزائن کیے ہوئے ہیں چھے مہینے ہوئے ہیں کیا بزنس بڑھی ہے چل پائے گا یہاں سے جانا چاہتے ہیں اب سے ایک سال کے بعد یعنی مارچ دوہزار اکیس سے آگے آپ کا کیریئر اور مضبوط ہوتا چلا جائے اس لئے کوئی کمی نہیں ہے اپنے کیریئر کو جوب کے مادھم سے بنایا جا سکتا تو آنے والے تین مہنے میں آپ کو جوب مل سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جوب کے ذریعے اپنے کیریئر کو سٹیبل کرنے کا پیاس کرنا چاہیے تیری دیری پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا آگے بڑھیں گے ہم تولا اور وشک راشی اب آپ کے آج کے دن کو سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کیا کریں کیا بالکل نہ کریں تولا راشی والوں کو کام کا سجوڑ دباو کو جھیلنے کی عادت ڈالنے ہوگی اور اپنے اندر بہت ساری ایسی ونمرتہ لانی ہوگی جو آپ کو لوگوں سے جوڑ سکے آپ سی تالمیل بنائے رکھنے سے ہی آپ زندگی کے سکون کو بنائے رکھ سکے کیا کرنا چاہیے سمجھوں زندگی کی مشکلوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے پھر من میں بیٹھائی ہوئی مشکلوں کو سنبھالنا بہت کٹھن ہوتا ہے کیونکہ من میں بیٹھائی ہوئی مشکلیں ویرت کی چنتاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کا سمدھان سمیں کے ساتھ ہی ہو پاتا ہے اپنی مانسکتہ کو بھی بدل لینے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں سمجھ میں اگر اپنی محنت کو بہت اونچے سر تک لے جانا ہے تو اپنی کوششوں کو کمزور نہ پڑنے دیں کوئی ایسا ویچار نہ بنائیں جو آپ کی نکار آتمکتہ کو بڑھاتا چلا جائے کسی بھی ستیتی میں اگر انسان اپنی محنت اور لگن کو بنائے رکھے تو زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے پرشک راشی والوں کے لئے بھاگیشالی پرستیتیاں ہیں جس کی وجہ سے کام سے لاب بنا ہوا ہے اور آپ اپنی سمردھی کو بھی بنائے رکھنے کے لئے صحیح فیصلے لے پا رہے ہیں انسان کا بھروسہ بنا رہے ہیں تو کئی طرح کی اچھائی بنی رہ سکتی ہے کیا کرنا چاہی سمومے اپنے خرچوں کو باندھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اچھی بھلی ستیتی میں بھی انسان لاپروہ ہو جاتا ہے اپنوں سے بڑھتے ہوئے کسی بھی طرح کے تقرار سے بچنا ہوگا تاکہ آپ کی ونمرتہ ہر روپ سے بنی رہے ہیں کیا نہ کریں سمومے اپنی اچھی بھلی آرثک ستیتی کو کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے فیصلوں کے پرتی لاپروہ ہوتے چلے جائیں لوگوں کے وچاروں کو بھی سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کے پرمل ہوتے ہوئے وچاروں کی وجہ سے کسی بھی طرح کا تقرار نہ اوبرے کبھی کبھی ہمارے وچار یا کہیں ہماری سوچ وہ اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ ایک طرح سے تقرار کو جنم دے دیتے ہیں اپنی ہی سوچ کی وجہ سے اور یہی نہیں ہونے دینا تھوڑا مائل رہنا ہے تھوڑا سوفٹ رہنا ہے آپ کو دھنو اور مکر راشی آپ کو کیسے رہنا ہے کیسے آج کے دن کو سمجھنا ہے پہلے اور اس کے بعد کیسے جینا ہے دھنو راشیوالوں کو اپنے من میں امرتے ہو توفان کو تھامنا ہوگا اور اپنی بات کہنے کے بجائے لوگوں کی بات زیادہ سننی ہوگی تب ہی جا کے آپ لوگوں کے پرتی اپنی اچھائی بنا پائیں گے اگر اپنے من میں پہلے سے کوئی وچار بنا لیں گے تو کسی پیار کے رشتے کو سنبھالنا کٹھن ہوتا چلا جائے کیا کرنا چیز سمجھے رشتوں کے پرتی اپنی اچھائی بنایا رکھنا بہت ضروری ہے اس لئے اپنے اندر بہت ساری شانتی بنایا رکھنی ہوگی اپنے دوستوں سے کسی بھی طرح کی بحث سے بچنا ہوگا تاکہ حالات سمبلے رہے اور سکھ بنا رہے کیا نہ کریں سمجھے مشکلیں ہر قدم پر ہر ویکتی کے لیے ہوتی ہیں پر کسی بھی اچھی بھلی ستیتی کو کمی کی نظر سے دیکھتے چلے جانے سے نقصان ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ بڑھتے ہوئے کھرچوں کی وجہ سے کچھ حد تک پریشان ہیں کسی کو خوش کرنے کے پریاس میں اپنا نقصان بڑھاتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں مکر راشی والوں کو یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ کسی پیار کے رشتے کی وجہ سے گھر پریوار کی مشکلیں بڑھ سکتے ہیں کسی رشتے کو آگے بڑھانے کے وچار سے بھی ہو سکتا ہے آپ کئی اور لوگوں کو ناراض کرتے چلے جائیں آپ کا ویوہار بہت سکت ہوتا چلا جا رہا ہے جس وقت تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمجھو تھوڑی سی سوجووش بنائے رکھنے کا سمجھ ہے گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنے کے لیے اپنوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نزدیکیاں بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے دوریاں بناتے چلے جانے سے کسی بھی مشکل کا حل نکالنا کٹے نہیں ہوتا ہے کیا نہ کریں اس سمومے صرف دور ستھان کے سپنے نہ دیکھتے چلے جائیں بلکہ یتھاستیتی بنانے کی کوشش کر لیں اگر کوئی وکلپ بہت اچھا لگ رہا ہے تو بھی اس سے جڑے ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تاکہ انجانے میں بھی آپ کا کوئی قدم گلت دشا میں نہ پڑتا چلے گا کبھی کبھی زندگی میں کچھ وکلپ ہیں جو بہت لبھاتے ہیں بڑے لکریٹیو لگتے ہیں لیکن ان کی تہ میں پہنچے بغیر اگر آپ کوئی فیصلہ لے لیں گے چوک ہو سکتی ہے سمجھئے گا جو سامنے آرہا اس کے پیچھے کیا ہے تو کم برمین راشی اب آپ کی باری آگئی ہے تو باری میں سب سے پہلے تو یہی کہ آپ کا آج کا دن کیسا ہے ایک رف آئیڈیا آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے اس کے بعد شروع ہوگی آپ کی تیاری کیا کریں کیا نہ کریں کے ساتھ کم راشی والوں کو نجی جیون کی خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لیے تھوڑی سی اپنی کوشش بڑھانی پڑے گی اور اگر اس دوران کوئی دوریاں بڑھ گئی ہے تو انہیں بھی سنبھالنے کی کوشش کرنی ہوگی روز مرہ کی چھوٹ پوٹ پریشانیاں ہی بڑی سمجھیاں کا کارن بنتی ہیں اس لیے بھی آپ کو بہت سارا دھہرے بنایا رکھنا ہوگا کیا کرنا چیز سمجھ میں آپ کی تھوڑی سی کوشش کو سفلتا میں بدلنے کے لیے حالات آپ کی مدد کر رہے ہیں اس لیے اس اچھائی کو سمجھیں اور زندگی کو نئی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر لیں کسی بھی وجہ سے اپنا نقصان کرتے چلے جانا اس سمجھے زندگی کی بہت ساری چیزوں پر بھرا اثر ڈال سکتا کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی آمدنی اور اپنی آمدنی سے جڑے زریوں پر ایک نظر ضرور ڈال لیں اگر زندگی کی کوئی بھی اچھائی آپ کی اپنی محنت سے بن رہی ہے تو کوئی چنتہ کی بات نہیں پر زیادہ لاب کمانے کے پریاس میں کوئی انوچت وچار بناتے چلے جانا اس سمجھ مین راشی والوں کے لیے اپنی شمتاؤں کو بہت اونچے سترکہ بنایا رکھنے کا سمجھ تاکہ اس کا پورا فائدہ آپ کو لاب کے روپ میں ملتا چلے جائے یہ سمجھ ویسے بھی آپ سے ہر طرح کی محنت کروا لے گا تاکہ آپ کی ترقی سنشچت ہو جائے کیا کرنا چاہیے سمجھوں کاروبار سے جڑے حالات ایسے ہیں کہ پیسہ آئے گا بھی اور پیسہ لگتا بھی چلا جائے گا اور پرستیتیاں آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کریں گی جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اپنی شمتاؤں کو نکھار لینے کا سمجھ کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی اپ لابدھیوں کو بڑھانے کے پریاس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ رکھیں پر اپنوں کے لیے سمجھ نکال لیں تاکہ اپنوں سے ویرث میں دوریاں نہ بڑھتی چلی جائیں زندگی کا تعلیل بنائے رکھنا بہت ضروری ہے بلا وجہ اپنوں سے دوریاں نہ بڑھیں اس بات کا خیال رکھے گا اور یہ بہت ضروری بات ہے اس پر نظر رکھے گا سوال ہمارے سامنے اب آتا ہے پیرنٹس کی طرف سے پوچھا گیا سوال ہے ڈیٹیلز ہیں نام نہیں ہے سترہ تین انیس سو چورہ نووے بہدرگڑھ ہریانہ ڈیارہ بچ کے چاریس منٹ رات دے کوچنگ کر رہے ہیں کوچنگ کا کام کر رہے ہیں جہاں کر رہے ہیں وہیں کرتے رہے ہیں یا لوکیشن بدلیں یا پروفیشن میں چینج ہونے کی بھی کچھ چانسز ہیں اور شاہدی کرتے ہیں آپ کی کنڈلی ہے جی رشک لگن کی اور وشب رشک آپ کی مہتشاہ چل رہی ہے جی راہو کیا اور انتردشاہ چل رہے ہیں شنی کی جون دوزار بائیس تک آپ نے کہا کہ آپ کوچنگ سے جڑے ہوئے ہیں اور من میں بہت سارا اسمنجس ہے کہ یہ ہی کام کرتے رہے ہیں کچھ اور کریں من تو کچھ اور کرنے کا ہے آپ کی کنڈلی بھی ایسا درشاہ رہی ہے کہ من میں بہت سارے ایسے وچار ہیں کوئی اور وکلپ دھونڈ لیا جائیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کوشش کریں تو آپ کو اچھی سی جاب بھی مل سکتی تھوڑی سی اس دشا میں محنت کرنے ہوگی آپ کو اتنا آسان نہیں ہے لیکن ریاست کرنے سے ہی بات ملتی ہے آپ نے پوچھا آپ کی شادی کب ہوگی تو فروری سے جون دوہزار اکیس میں اب سے لگ بھگ ایک سوا سال کے بار آپ کی شادی ہو سکتی دیکھئے شادی ہو سکتی ہے فروری سے جون دوہزار اکیس میں اور جوب کرنے کا اگر من ہے تو جوب کی دشاہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں جوب بھی مل سکتی ہے آپ کو آگے بڑھیں گے ہم اور اب جانیں گے کہ جیکپوٹ کس کے نام کھلنے والا ہے آج کا تو کونسی وہ راشی ہے جس کا نام آج نکل کر آ رہا ہے جیکپوٹ دھنو راشی والوں کے لئے خاص اپائی یہ جی کہ آنے والے چار سومبار کو کسی بھی شیو مندر میں جائیں اور پوجہ آرچ نہ کریں کسی بھی پوجہ ستھل پر بتایا ہوا تھوڑا سا سمیں آپ کی ونمرتہ کو بنایا رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا تو فیلال دیجئے اجازت اور اپنے اوپر بھروسہ رکھی آپ خود اپنی زندگی کے اس راستے کو بنا سکتے ہیں جس پر چلنا ایک سندر سکھد انبھو رہے گا آپ کے لئے کہیں کوئی مشکل ہے ہم ہیں آپ کے ساتھ ہے روز آج کے لئے اجازت دیجئے کل ملتے ہیں آپ سے جو تشکروں کے ساتھ لے کر آپ کے تارے ملتے ہیں